میں شاید چند روز تک یہاں سے کوچھ کر جاؤں گا میرا رخ شمال مغرب کے علاقوں کی طرف ہوگا ان حالات میں میں ان غیر ذمہ دار لوگوں سے ان دونوں بہن بھائی کی احسن طریقے سے حفاظت نہیں کر سکتا یہ دونوں بہن بھائی نصرانی ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ میں ان دونوں کو آپ کے اس کلیسہ میں چھوڑ جاؤں جب تک واپس آ کر میں مکمل طور پر ان کی حفاظت کا سامان نہیں کرتا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ کے کلیسہ میں رہیں اور کلیسہ کے خدمت کرتے ہوئے یہاں امن اور حفاظت میں رہیں اسماعیل بن قاسم کے ان الفاظ سے فلتس بڑا متاثر ہوا کہنے لگا مسلمانوں کے عظیم سالار میں آپ کے جذبے کے ساتھ ساتھ آپ کے کردار اور اخلاق کی قدر کرتا ہوں آپ مطمئن رہیے یہ کلیسہ ان دونوں بہن بھائیوں کے لیے بہترین پناہ گا ثابت ہوگا یہاں ان کی حفاظت کا بہترین احتمام کیا جائے گا اسماعیل بن قاسم کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی کہنے لگا اس کے ساتھ ہی اسماعیل بن قاسم کھڑا ہو گیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے اطریف بھی کھڑا ہو گیا تھا شارعہ اور برسک بھی اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسماعیل بن قاسم نے اپنے لباس کی اندر ہاتھ ڈالا چند سکھے اس نے نکالے وہ سکھے اس نے جب برسک کی طرف بڑھائے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا لیکن سکھے برسک کو اسماعیل بن قاسم نے زبردستی تھما دیئے کہنے لگا میرے بھائی یہاں رہتے ہوئے تمہیں اور تمہاری بہن دونوں کو نقدی کی ضرورت پڑے گی یہ رکھ لو تمہارے کام آئیں گی اس موقع پر اسماعیل بن قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے شاریہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر کہنا سکی اس کے ہونٹ پھڑ پھڑا کے رہ گئے تھے اتنی دیر تک اسماعیل اور اطریف اس کمرے سے نکلے پادری فلتس ان کے ساتھ تھا شاریہ اور برسک بھی دونوں ان کے ساتھ کھولیے کلیسہ کے بیرونی دروازے پر جا کر اسماعیل بن قاسم کھر مڑا اور دونوں بہن بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا شاریہ چند ہفتوں یا چند مہینوں تک میری تم سے کوئی ملاقات نہ ہو سکے گی کلیسہ سے باہر نہ نکلنا نہ ہی زیادہ اس کلیسہ کے کھلے ہاتھے میں گھومنا کوشش کرنا کہ کلیسہ کی عمارت کے اندر ہی رہو اس کے ساتھ ہی اسماعیل بن قاسم گھوڑے کی رقاب میں پاؤں جمائے بغیر جست لگا کر اپنے گھوڑے پر ہو بیٹھا اطریف بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے تھے جبکہ پادری فلتس شاریہ اور برسک دونوں کو لے کر کلیسہ کی عمارت کی طرف لے جا رہا تھا اسماعیل بن قاسم اور اطریف دونوں ایک روز اپنی رہاشگاہ میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ دروازے پر خزیمہ بن خازم نمودار ہوا اور اسماعیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا ابن قاسم ہمارے وہ مخبر اور نقیب جو ہم نے خضر کے خاکان شالی کے لشکر کی نقل و حرکت اور ان کے محلے وقوع جاننے کے لیے بھیجے تھے وہ لوٹ آئے ہیں میرے بھائی اگر آپ کہو تو میں انہیں آپ کے پاس لے آؤں خزیمہ بن خازم کے اس انکشاف پر اسماعیل بن قاسم چونک پڑا خلوص بری آواز میں کہنے لگا ابن خازم تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو میں انہیں کے انتظار میں تو یہاں باکو شہر میں بیٹھا ہوا ہوں اور دن رات بڑی بیچینی سے ان کا منتظر ہوں انہیں فوراں میرے پاس لے کے آؤ خزیمہ بن خازم وہاں سے ہٹ گیا تھوڑی دیر بعد وہ چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لائا اپنی جگہ سے اٹھ کر اسماعیل بن قاسم اور اطریف دونوں نے ان کا بہترین استقبال کیا اور انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا جب سب بیٹھ گئے تب اسماعیل بن قاسم نے آنے والے ان مخبروں کو مخاطب کیا میرے عزیز دوستو سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ خزر کا خاکان شالی بزاتے خود اس وقت کہاں ہے اور آرمینیا میں اس وقت کس کس مقام پر اس کے لشکر پھیلے ہوئے ہیں اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کیسے ان کے خلاف حرکت میں آنا ہوگا اسماعیل بن قاسم کی اس گفتگو کے جواب میں آنے والے مخبروں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا پھر ان میں سے ایک ابن قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا امیر شالی کے کچھ لشکر مختلف مقامات پر اپنی کارروائیاں تقریبا مکمل کرنے کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں کسی نے ان لشکروں کے سامنے مضاہمت نہیں کی لہٰذا ان کے پاس دھیروں مال اسباب اور نقدی ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں سے لوٹی ہے جہاں تک خاکان شالی کا تعلق ہے تو اپنے لشکر کے ایک بڑے حصے کے ساتھ وہ ایک چھوٹے سے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جو جھیل غریرہ کے شمال کی طرف واقع ہے باقوس سے اگر مغرب کی طرف رخ کریں تو پہلے تاؤس شہر آتا ہے اس کے بعد تمانیا جو جھیل غریرہ کے قریب شمال میں ہے پھر تمانیان سے ایک شہرہ کررکن سے ہوتی ہوئی بلنیسی کی طرف جاتی ہے بلنیسی کے باہر ہی خاکان شالی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے ہیں شالی کا دوسرا لشکر لسوان کے قریب اس وقت پڑاؤ کیے ہوئے ہیں یہ شہر جھیل غریرہ اور جھیل وان کے درمیان جبلے ارارات کے دائیں جانب کھلے اور وسیع میدانوں کے اندر ہے اس حصے کے لشکر کے پاس کافی مالے غنیمت بھی ہے تیسرا لشکر تاؤس کے مقام پر ہے یہ جھیل غریرہ کے شمال مشرق میں ہے یہاں بھی کافی بڑا لشکر ہے شالی کا چوتھا بڑا لشکر لینیاکن کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور یہ شہر جھیل غریرہ کے شمال مغرب میں واقع ہے اس طرح خاکان شالی کے گویا چار اساکر اس وقت آرمینیا میں اپنی کارروائیوں میں مصروف ہیں ایک خود خاکان شالی کے پاس نیسی میں قیام کیے ہوئے دوسرا لسوان میں تیسرا تاؤس اور چوتھا لینکن میں مخبر جب خاموش ہوا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا یہ جو تم نے خاکان شالی کے چار اساکر کا ذکر کیا ہے یہ تعداد کے لحاظ سے کیسے ہیں اس پر فکرمندی کے انداز میں مخبر کہنے لگا شالی کے ان سارے اساکر کی مجموعی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے ہر لشکر کی تعداد اس لشکر سے کہیں زیادہ ہے جو اس وقت آپ کی کمانداری میں ہے کچھ دیر خاموش رہ کر اسماعیل بن قاسم نے سوچا پھر اپنے پہلوں میں بیٹھے اتریف کو مخاطب کر کے کہنے لگا اتریف ذرا ایک سفید کپڑا لے کر آؤ اتریف فوراں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا قریب ہی ایک گھٹڑی پڑی ہوئی تھی اس میں سے اس نے سفید رنگ کا ایک کپڑا نکالا اور اسماعیل کی گود میں رکھ دیا اسماعیل نے پھر اتریف کو مخاطب کیا جس گھٹڑی سے یہ کپڑا نکالا ہے اس میں گیرو کے کچھ ٹکڑے بھی ہوں گے اس میں سے ایک ٹکڑا نکالو اتریف پھر لپکا گیرو کا ایک ٹکڑا نکال کر اس نے اسماعیل کے سامنے رکھ دیا اسمائیل نے وہ کپڑا اور گیرو کا وہ ٹکڑا اس مخبر کی طرف بڑھایا جو اس سے محوے دفتگو تھا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا جس علاقے میں خاکان شالی کے لشکر پھیلے ہوئے ہیں اور جس جس جگہ اس کے لشکروں نے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اس کپڑے پر ان کی نشاندہی کرو ان کے محلے وقوع کو ظاہر کرو اس میں اس جگہ کی بھی نشاندہی کرو جہاں جھیل غریرہ ہے اور جھیل وان میں ساتھ ہی ساتھ دونوں جھیلوں کے درمیان جو جبل ہیں اس کی بھی نشاندہی کرو اس مخبر نے وہ کپڑا اور گیرو کا ٹکڑا لیا پھر اسمائیل بن قاسم کے کہنے پر اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کپڑے پر اس کے بیج اور شمال میں جو شہر پڑھتے تھے ان کی بھی نشاندہی کرتی اور جہاں جہاں کوہستانی سلسلے تھے وہاں بھی اس نے نمائع کیا تھا وہ مخبر جب نقشہ مکمل کر چکا تب بڑے اتمنان سے کپڑے پر بنا ہوا وہ نقشہ اس نے پھیلا کر اسمائیل بن قاسم کے سامنے رکھ دیا اسمائیل بن قاسم تھوڑی دیر بڑی گہری نگاہوں سے کپڑے پر بنے اس نقشے کا جائزہ لیتا رہا پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے خزیمہ بن قاسم کو اپنے قریب بلایا پھر سرگوشی کے انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا ابن خازم پہلے ہم دونوں دشمن پر حملہ آور ہونے کا سارا معاملہ تیہ کر لیں اس کے بعد میں یزید بن فرید سے گفتگو کروں گا میں جاہوں گا کہ وہ فیل وقت باقو میں ہی قیام رکھے اور جب ہم حالات سازگار کر لیں پھر معاملات اس کے حوالے کرنے کی کوشش کریں گے میرے بھائی اس نقشے کو دیکھنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا ہے سن میرے بھائی آنے والی شب کو میں اور تم اپنے پورے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچھ کریں گے باقو سے نکل کر یہ جو ہر میر شہر کی نشاندہ ہی کی گئی ہے یہاں پہنچیں گے اگلا شہر اقدام آتا ہے اس شہر میں ہم داخل نہیں ہوں گے اس شہر کے شمال میں ہی رہیں گے اس سے آگے جھیل غریرہ آ جاتی ہے جھیل غریرہ کے شرقی کناروں کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے ہم شمال کا رخ کریں گے اس کے بعد جھیل کے ساتھ ہی ساتھ مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے ہم جنوب مغرب کا رخ کرنے کی کوشش کریں گے جس رخ پر لسوان شہر ہے اب جنوب مغرب کا رخ کرنے سے پہلے ہم اپنے مخبر چاروں طرف پھیلا دیں گے جو آس پاس سارے شہروں میں یہ افواہ پھیلا دیں گے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جسے مسلمانوں کے خلیفہ حارون رشید نے بجوایا ہے وہ خاکان شالی کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے جس نے لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے یاد رکھنا لنیاکن کا یہ لشکر اپنے اس لشکر کو مدد کو پہنچے گا جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے اس لسوان سے قریب ترین شہر لنیاکن ہی ہے اس مقام پر پڑاؤ کرنے والا شالی کا لشکر لسوان کی مدد کو پہنچے گا باقی دو لشکر جو ہیں ان میں سے ایک تو خود شالی کے پاس ہے بلنیسی کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے وہ شمال میں دور پڑتا ہے ان کا چوتھا لشکر تاؤس کے مقام پر ہے اور وہ بھی لسوان سے خاصا دور پڑتا ہے اس لیے میرا اندازہ ہے کہ ہم اگر لسوان پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لیں تو یاد رکھنا لسوان والوں کی مدد کے لیے جو لشکر پہنچے گا وہ وہی ہوگا جس نے لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے فیلحال میں یہی تک کہنا پسند کروں گا اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے این وقت پر بتاؤں گا بہرحال یہ تیشدہ ہے کہ آنے والی شب کو ہم باقو سے نکل کر حرر میر سے ہوتے ہوئے جھیل غریرہ کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھیں گے اور تمانیان شہر سے پہلے ہی مغرب کی طرف بڑھنے کے بعد جنوب کا رخ کریں گے جنوب کا رخ کرنے سے پہلے میرے بھائی میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں دشمن پر کیسے اور کس طرح ضرب لگانا شاہتا ہوں اسماعیل بن قاسم کی اس گفتگو نے خزیمہ بن خازم کو ایک طرح کی جستجو اور پریشانی میں ڈال دیا تھا اس کے چہرے کے تاثرات کو اسماعیل بڑے غار سے دیکھ رہا تھا پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں جانتا ہوں میری اس گفتگو نے تمہیں تجسس میں ڈال دیا ہے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میرا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے اور میرے خداوند نے چاہا تو تم دیکھو گے کہ میں خاکان شالی کے لشکریوں کو اپنے آگے آگے بے ضرر ریورد کے جانوروں کی طرح ہانکوں گا دشمن سے نمٹنے کا جو لاحے عمل تیار کرتا ہوں اسے میں سیغہ راز میں رکھنے کا عادی ہوں اور یہاں معاملہ بڑا ٹیڑا اور سخت ہے اس لیے کہ خاکان کے چار لشکر مختلف مقامات پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور چاروں انفرادی طور پر ہمارے لشکر سے عددی لحاظ سے زیادہ ہیں اس بنا پر مجھے ان سے کسی طریقے کسی دھنگ سے نمٹنا ہوگا میرے بھائی جو میں نے کہا ہے اس میں اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہو تو کہو خزیمہ بن خازم مسکرہ دیا اور کہنے لگا نہیں امیر میں جانتا ہوں دشمن سے نمٹنے کے لیے جو بھی طریقہ آپ تیع کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر اور سودمن ثابت ہوگا بڑے پیارے انداز میں اسماعیل بن قاسم نے ابن خازم کا شانہ تھپ تھپایا پھر کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو اٹھو ان مخبروں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور انہیں آرام کرنے کا موقع فراہم کرو اس لیے کہ آنے والی شب کو یہ ہمارے ساتھ یہاں سے کوچ کریں گے ان علاقوں میں یہی ہماری رہنمائی کریں گے ساتھ ہی لشکریوں کو آنے والے شب کو کوچ کرنے کی خبر بھی دے دو اس کے ساتھ ہی خزیمہ بن خازم سارے مخبروں کے ساتھ اسماعیل بن قاسم کی قیامگاہ سے نکل گیا آنے والی شب کو اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر گئے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا اسماعیل بن قاسم جب جھیل غریرہ کے شمال میں اس جگہ آیا جہاں مختلف سمتوں کو شہرہیں جاتی تھی وہاں اس نے اپنے لشکروں کو روک دیا اس نے دیکھا ایک شہرہ سیدھی شمال کی طرف تمانیان کی روکن سے ہوتی ہوئی بلنسی کی طرف چلی گئی تھی ایک دائیں ہاتھ تاؤز شہر کی طرف جاتی تھی تیسری بائیں ہاتھ لنیاکن کی طرف جا رہی تھی چوتھی کچھ دور تک جھیل غریرہ کے کنارے کنارے آگے بڑھنے کے بعد ایک خوشک نالے کو عبور کر کے قامو لسوان اور عرارات سے ہوتی ہوئی جھیل وان کی طرف چلی گئی لشکر کو وہاں روکنے کے بعد اسماعیل بن قاسم نے خزیمہ بن خازم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا ابن خازم میرے بھائی یہاں میں نے لشکر کو اس لیے روکا ہے کہ اپنے کچھ آدمیوں کو اطراف میں پھیلا دو خصوصیت کے ساتھ اپنے تجربہ کار مخبروں کو جو اطراف میں یہ خبر پھیلا دیں کہ مسلمانوں کا ایک لشکر شالی کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل بن قاسم رک گیا خزیمہ بن خازم حرکت میں آیا اپنے کچھ آدمیوں کو اس نے فوراں اطراف میں پھیلا کر جو خبر پھیلانے کے لیے اسماعیل نے کہی تھی اس کے لیے روانہ کر دیا جب اندھیرہ ہو چکا تب اسماعیل بن قاسم نے پھر پیش قدمی شروع کر دی جھیل غریرہ کے تکونے کنارے کے پاس سے ہوتا ہوا اپنے لشکر کے ساتھ اسماعیل بن قاسم جنوب مغرب کے رخ پر اس شہرہ پر جڑ گیا تھا جو کامو سے ہوتی ہوئی لسوان کو جا دی تھی تھوڑا سا آگے جا کر پھر اس نے اپنے لشکر کو روکا اس کی طرف دیکھتے ہوئے خزیمہ بن خازم کسی قدر پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اس موقع پر اسماعیل کے چہرے پر مسکراہت تھی پھر وہ خزیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا ابن خازم میں یہاں وہ قدم اٹھانے لگا ہوں یا دوسرے معنوں میں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہاں میں تم سے وہ بات کہنے لگا ہوں جو میں نے باقو شہر میں تم سے نہیں کہی تھی دیکھ میرے بھائی سورج مغرب میں غروب ہونے والا ہے یہاں تھوڑی دیر رکھتے ہیں لشکری آرام بھی کر لیں گے نماز پڑھی جائے گی کھانا بھی کھا لیں گے اس کے بعد جو ہم نے کرنا ہے وہ میری بات غور سے سنو ہمارے آدمی تھوڑی دیر تک یہ بات تو چاروں طرف پھیلا چکے ہوں گے کہ مسلمانوں کا لشکر شالی کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے جس نے لسوان میں پڑاؤ کر رکھا ہے اس طرح یہ خبر لنکیاکن شہر میں بھی پہنچے گی جہاں شالی کے ایک لشکر نے پڑاؤ کر رکھا ہے اب میرے بھائی تم یہ کام کرو اپنے کچھ مخبروں کو کھانا کھلانے اور کچھ تھوڑا سا سستانے کا موقف راہم کر کے اس شہرہ کی طرف روانہ کرو جو یہاں سے لینیاکن کی طرف جاتی ہے جب یہ خبر پھیلے گی کہ ہم لسوان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں تو یاد رکھنا شالی کا وہ لشکر جو لینیاکن کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں وہ ضرور وہاں سے نکل کر لسوان کا رخ کرے گا جب اس کی پیش قدمی کی اطلاع ہمارے مخبر دیں گے میں اور تم دونوں اپنے لشکر کو حرکت میں لائیں گے ہم لسوان کا رخ نہیں کریں گے ہم آندھی اور طوفان کی طرح پلٹ کر شمال کی طرف بڑھیں گے اور اس لشکر پر حملہ آور ہوں گے جس نے لینیاکن سے ہماری طرف کوچ کیا ہوگا رات کی گہری تاریخی میں اس لشکر پر شب خون مارنے کے انداز میں حملہ آور ہو کر میں چاہتا ہوں ہم دونوں بھائی مل کر اسے نیست و نابود کر دیں اور اس لشکر کی شکست و ریخت کرنے کے بعد پھر ہم دونوں شالی کے اس لشکر کا رخ کریں جس نے لسوان میں پڑاؤ کر رکھا ہے مجھے امید ہے اس کی حالت بھی ہم بدتر نہیں بلکہ بدترین کریں گے اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تب بے پناہ سکون اور آسودگی کا اظہار کرتے ہوئے ابن خازم کہہ رہا تھا امیر آپ نے میرے سارے وصوات سارے شکوک و شبات بلکل مٹا کے رکھ دیا ہیں جس وقت باقو میں آپ نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی اس وقت میں ایک عجیب سے تجسس میں تھا کہ جان دشمن سے نمٹنے کے لیے آپ کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں لیکن اب میرا ذہن بلکل ہلکا اور پرسکون ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں جو طریقہ کار آپ اپنا رہے ہیں اس کے تحت ہم دشمن کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جواب میں اسماعیل بن قاسم مسکرا دیا پھر اس نے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا جھیل غریرہ کے شمال میں اسماعیل نے اپنے لشکر کا آرزی پڑاؤ کر لیا تھا لشکر کو سستانے کا موقع فرہم کیا گیا وہاں کھانے کا احتمام کیا گیا کچھ مخبروں کو اس لشکر کی نگاہ داری پر بھی کھڑا کر دیا گیا تھا جو لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا عشاء کی نماز کے بعد آدھا لشکر وہاں رہا باقی آدھے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دے دیا گیا اس طرح باری باری سارے لشکر نے کسی حد تک آرام کر لیا اور سستا لیا آدھی رات کے بعد وہ مخبر سوئے جنہیں شالی کے اس لشکر پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا جو لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا انہوں نے اسماعیل کو آ کر یہ اطلاع دی کہ اس لشکر کو خبر ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر شالی کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے لہٰذا شالی کا لشکر لسوان والے حصے کی مدد کے لیے لنیاکن سے کوچ کر چکا ہے یہ خبر یقیناً اسماعیل اور خزیمہ دونوں کے لیے حوصلہ افضا تھی اس لیے کہ سارے حالات ان کی مرضی ان کی خواہشات کے مطابق رونما ہو رہے تھے یہ خبر ملتے ہی اسماعیل نے اپنے لشکر کو ہر چیز سمیٹنے کا حکم دیا اس کے بعد لشکر اس کی کمانداری میں شمال مغرب کے رخ پر کوچ کر رہا تھا وہ مخبر جنہوں نے شالی کے لشکر پر نگاہ رکھی اور اس کی پیش قدمی کی خبر دی تھی وہ لشکر کے آگے رہتے ہوئے لشکر کی رہنمائی کر رہے تھے اب اسماعیل اس شہرہ پر سفر کر رہا تھا یہی وہ شہرہ تھی جو پورے آرمینیا سے گزر کے آگے روسی علاقوں کی طرف چلی جاتی تھی اس شہرہ پر کافی آگے جانے کے بعد مخبروں کے کہنے پر اسماعیل نے اپنے لشکر کو تیاری کرنے کا حکم دیا اس لیے کہ مخبروں نے اطلاع دے دی تھی کہ تھوڑا آگے شالی کا لشکر تیزی سے جنوب کی سمت پیش قدمی کر رہا ہے یہ خبر ملتے ہی اسماعیل اور خزیمان دونوں اپنے لشکریوں کو شہرہ سے ہٹا کر دائیں جانب جو چھوٹے بڑے ٹیلے تھے ان کی اوٹ میں لے گئے اسماعیل بن قاسم نے ایسا شاید اس لیے کیا تھا کہ وہ دشمن کے لشکر کا جائزہ لینے کے بعد اس پر ضرب لگانا چاہتا تھا بہرحال شہرہ سے ہٹ کر اس نے ٹیلوں کے پیچھے ایک طرف سے گھات لگا دی تھی تھوڑی ہی دیر بعد شہرہ پر گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی جس کا مطلب تھا کہ شالی کا لشکر بڑی برقرفتاری سے غریرہ جھیل کے شہر کی جانب جانے والی شہرہ پر پیش قدمی کر رہا تھا تاہم اسماعیل اور خزیمان دونوں اپنے لشکر کے ساتھ شکنے اور مستعب تھے شالی کے لشکر سے اٹھنے والی آوازیں اب لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتی رہ رہی تھی جو ہی شالی کا لشکر شہرہ کے کنارے ان ٹیلوں کے پاس سے گزرنے لگا جہاں اسماعیل اور خزیمان دونوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا تب ایک خونی رد عمل کی ابتدا ہوئی اسماعیل اپنے لشکر کے ساتھ ٹیلوں کی گھات سے غم منگیز تباہی کے نزول خوشبختی کو بدبختی میں بدل دینے والے بے روک حیجان کی طرح نمودار ہوا پھر وہ اپنے لشکریوں کے ساتھ توفانی طاختوں خشونت آمیز بجلیوں کی کڑک اور دلوں تک کو ہلا دینے والے آناسر کی خولناک غزمناکی کی طرح تکبیریں بلند کرتا ہوا شالی کے لشکر پر رات کے سرد تابوت میں موت کی راکھ بکھیرتے خشمناک بگولوں دشمن کی ہر قید و تدبیر ہر حرض و احتیاط اور اس کے ہر ستم و اطابق کو اپنی خواہشوں کی مسافتوں میں سمیٹ دینے والے آہنی عظم و استقلال کی طرح حملہ ور ہوا گو اپنے پہلے اور اچانک حملے میں اسماعین بن قاسم نے شالی کے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچایا تھا اور اپنے سامنے آنے والی کئی صفحے نہ صرف یہ کہ اس نے الٹ کے رکھ دی تھی بلکہ انہیں مکمل طور پر کاٹتے ہوئے ان کے لشکر کی تعداد کافی حد تک کم کر دی تھی لیکن جلد ہی شالی کا وہ لشکر سنبھل گیا اور پھر جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی اسماعین بن قاسم کے لشکر پر قوت قاہرہ رکھنے والے سیاہ دل ستمگروں خرابی اور یاسیت انگیزی پھیلاتے موزی اور کمینہ فطرت بھیڑیوں اور اندی احانت رکھنے والے خونخار پہاڑی دشمنوں کی طرح حملہ آور ہوئے جھیل غریرہ کی طرف جانے والی شہرہ پر دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے موت کے تلاتم خیز توفان اٹھ کڑے ہوئے قضا کے پیچ و تاب کھاتے تیور اپنا رنگ دکھانا شروع ہو گئے خیالوں تک کو مسمار کر دینے والی خوفناک زہریلی آوازوں نے اطراف و اکناف میں بڑی تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا اندھیری رات کی خاموشیوں میں تاریخ کا سرمایہ بنتے حادثات اور وقت کی رفتار کا کردار بنتے بے تاب و منگوں کے جنون اٹھ کڑے ہوئے تھے شالی کے لشکری جو شروع میں فنا کے شرربار بگولوں درد کے اڑتے ذرات تھے آسیب زدہ بحر فنا اور فطرت کے بے لگام باغیوں کی طرح حملہ آور ہوئے اب اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم کی جوابی کارروائی سے بوکلانے لگے تھے اسماعیل اور اس کے لشکری میدان جنگ کی جس سمت میں رخ کرتے اپنے پیچھے شالی کے لشکریوں کی ناشم کے ڈھیر لگاتے چلے گئے رات اب اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی مشرق کی طرف سے روشنی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے